عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرح متوجہ ہو کر فرمایا مہاجرین کی جماعت پانچ باتیں ہیں جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تم اس میں مبتلا ہو وہ پانچ باتیں یہ ہیں پہلی یہ کہ جب کسی قوم میں اعلانیاں فہاش فسک و فجور اور زنہ کاری ہونے لگ جائے تو ان میں تاؤن اور ایسی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہ تھیں دوسری یہ کہ جب لوگ ناب طول میں کمی کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ کہت معاشی تنگی اور اپنے حکمرانوں کی زیادتی کا شکار ہو جاتے ہیں تیسری یہ کہ جب لوگ اپنے مالوں کی زکاة ادا نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالی آسمان سے بارش کو روک دیتا ہے اور اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک کترہ بھی نہ گرتا چوتھی یہ کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے اہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالی ان پر ان کے علاوہ لوگوں میں سے کسی دشمن کو مسلط کر دیتا ہے وہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے چھین لیتا ہے پانچویں یہ کہ جب ان کے حکمران اللہ تعالی کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کو اختیار نہیں کرتے تو اللہ تعالی ان میں پھوٹ اور اختلاف ڈال دیتا ہے حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تلوتادہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی پھر جیسے سنی ویسے اسے آگے پہنچا دیا موسیقی